السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام عشرہ زلہج کے دس بڑے فضائل دیکھئے ناظرین کرام اللہ پاک نے ماہ زلہج کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو حرمت برکت عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے دیکھئے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا شمار ان چار مہینوں میں یعنی ذلقائدہ، ذلہج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے جن کو حرمت عزت والے مہینے کہا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راویہ حدیثیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا سال کے بارہ مہینے میں اور ان میں سے چار حرمت یعنی عزت اور احترام والے ہیں تین تو اکھٹے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذلقائدہ، ذلہج، محرم اور چوتا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی السانی اور شعبان کے درمیان میں ہے یہ پہلی فضیلت رہی ناظرین کرام دوسری فضیلت اس مہینے کی پہلے دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عامال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ادا کیا جاتا ہے دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذلہج میں کیے جانے والے نیک عامال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک عامال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں زیادہ فضیلت والے ہیں حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر جہاد کیلئے نکلے اور پھر ان جان اور مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں عشرہ زلہج زیادہ عظمت والا ہے اور ان دس دنوں میں کی جانے والے عبادت باقی عام ایام کے بنسبت اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں کسرت کے ساتھ اللہ تعالی کی تسبیح کیا کرو یعنی سبحان اللہ کہو لا الہ الا اللہ کہو تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ ان ذکر و اسکار کو کسرت کے ساتھ پڑھا کرو تیسری فضیلت یہ ہے نازلنی کرام اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کے پانچویں اہم ترین رکھ حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے اللہ اکبر اسی لئے اس مہینے کا نام ہی ذلہج رکھا گیا ہے چوتی فضیلت یہ ہے نازلنی کرام اس مہینے کے مخصوص ایام یعنی نوویں ذلہج کی نماز فجر سے تیریویں ذلہج کی نماز عصر تک میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے تکبیرات تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات تشریق ہیں نازلنی کرام پانچویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے اس مہینے کے پہلے عشرے سے مراد پہلے نو دن ہیں مہینے نو دن کے روزوں کا سواب بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ اس کی ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کے عبادت لیلت الخدر کی عبادت کے برابر ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ زلہجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے عشرہ زلہجہ کی ایک دن کا روزہ عام دنوں کی ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور عشرہ زلہج کی ایک رات کے عبادت لیلت الخدر کی عبادت کے برابر ہے سبحان اللہ اور ایک حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلہج کے پہلے نو دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے ناظرین کرم چھٹی فضیلت سننی جئے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نیمت کو پورا فرمایا ہے دیکھئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ کہ یہودی نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے یہودی نے کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نیمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی یوم عرفہ بروز جمعہ میدان عرفات میں اقوف فرما رہے تھے ناظرین اکرام ساتھویں فضیلت سننی جئے اس مہینے کی نوین تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کا حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ عجر بتایا گیا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ یعنی نوین زلہج کے دن کا روزہ کا ثواب یہ ایک ہزار دن کے روزوں کے برابر ہے سبحان اللہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفے کے دن اپنی زبان کی اپنے کانوں کی اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفے کے دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں دیکھئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حدیثیں فرماتے ہیں کہ حج کے دس دنوں میں سے ہر دن کو ہزار دنوں کے برابر جبکہ عرفے کے دن کو دس ہزار دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفے کا روزہ اس کے بعد اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ناظرین اکرام آٹھویں فضیلہ سننی جئے اس مہینے کی نووی تاریخ یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کسرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں حضرت سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت باقی ایام کے بنسبت یوم عرفہ یعنی نووی زلہج والے دن لوگوں کو کسرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں ناظرین اکرام نووی فضیلہ سننی جئے اس مہینے کی دسویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ پاک اس کو قیامت کی ہلنا کیوں سے محفوظ فرماتے ہیں حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالی رابی حدیث ہے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عیدین اید الفطر اور اید ازحا کی راتوں میں سواق کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مجغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے ناظرین اکرام عشر ذلہج کی آخری فضیلت یہ ہے یعنی دسویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی دسویں تاریخ گیارویں اور بارویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر متعین جانور کو زباہ کیا جاتا ہے یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ عجر و ثواب والا نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا کہ یہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگی زیادہ نہیں ہے جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے سبحان اللہ ناظرین کرام حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عید الازحا کے دن کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزجی قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسند دیدہ نہیں اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں سینگوں اور خروں سمیت ضرور آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ راوی حدیث فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ قربانی کیا ہے یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے تو آپ علیہ صلی والسلام نے فرمایا کہ تمہارے روحانی باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم قربانی کرنے کیا ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم ان کے بدلے کیا ملے گا فرمایا کہ ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی سبحان اللہ ناظرین کرام سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذل ہج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹے کاٹ سکتے ہیں مستحب ہے ناظرین کرام جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذل ہج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذل ہج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے یعنی ذل ہج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے ناظرین کرام امید ہے کہ یہ دس قیمتی فضائل آپ حضرات کو سمجھ آگئے ہوں اللہ تبارک وطالع ہمیں ان مبارک ایام کی قدر دانی کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين